یہ ویڈیو ریٹیل ٹیٹر کو جاگروپ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس ویڈیو کو بنانے میں سارا جو ٹیٹر ہے وہ سوشل میڈیا سے لیا گیا ہے اس ویڈیو کا سیدھا سمبن کسی بیکٹی بیشیس سے ہے جس نے فائنیسل فراؤڈ کیا جس نے فیک آوارڈ لیا گلت اسٹیٹس سے لوگوں کو سواف کیا لوگوں کو گمراہ کیا اگر کسی بیکٹی بیشیس کو کوئی بھی اپتی ہے تو آؤ کبھی حویلی پہ اب آگے تو سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو کافی چرچہ میں ہے جو کہ ریٹیل ٹیٹر کے بیچ کھوم رہا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بومنگ بولز کے آنر نسٹر انیس سنگ جن کو بیسٹ سرینر کا آوارڈ ملا ہے اور وہ آوارڈ جو ان کو نورہ فتحی کے دوارہ سوپ آ گیا ہے اب کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو آوارڈ ہے وہ خریدہ ہو آوارڈ ہے اب کئی جو اس کے اندھ وقت ہے جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آوارڈ بلکل ایک جنون آوارڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس آوارڈ کے بارے بات کر لیں کہ یہ آوارڈ کس کٹیگری پہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے تو دوستو یہ آوارڈ بلکل پرچیج آوارڈ ہوتا ہے یہ کچھ پیڈ کمپنیاں ہیں میڈیا کمپنیاں ہیں جو کی اس پروگرام کو جو ارنج کرتی ہے یہاں پہ ساسا میڈیا سالوشن نے اس پروگرام کو ارنج کیا تھا اگر آپ پروف کے لئے دیکھنا چاہے ہیں تو یہ نمبر ہے یہ چیٹ کانورشیشن جو کی مجھے سوسل میڈیا سے ملا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ یہاں پہ کس ٹائپ کار آوارڈ ہے کیسے ملتا ہے تو انہوں نے کلیر کٹ بولا ہے کہ یہ کمرشیل آوارڈ ہے فرسٹ کم فرسٹ ٹک کا جو ہے پروسیجر ہوتا ہے نومینیشن فارم ہوتا ہے کچھ کٹیگری ہوتی ہے آپ اس کو بھر دیجئے اگر آپ اس میں فلکل کرتے ہیں تو بلکل مل جائے گا جس میں سے بہت ہی سمپل کٹیگری ہے ایک تو سب جگہ آپ کا سوسل میڈیا پر پروفائل ہونا چاہیے میکسمنٹ جو کچھ سیٹی ہو جہاں پہ آپ کا پرزینس ہونا چاہیے کہنے کا مطلب کیا آپ کا چھوٹا مٹا کارکوٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے لئے ایلیجبل ہے اور اس آوارڈ کی جو ویلیو ہوتی ہے 2.5 لیک 2 لیک تقریبہ آسپاس ہوتی ہے تو پہلا سوال جس کا انسر ہے کہ یہ آوارڈ بلکل پرچس کی آوارڈ ہے سب بہت بہت بڑیا یعنی کہ یہ جو بندہ ہے کسی بھی طریقے سے ڈیجرب نہیں کرتا ہے کہ اس کو یہ آوارڈ ملے اور ایسا کوئی آوارڈ ہے نہیں تو ملے گا یہ تو جسٹ ایک پروگرام آوارڈ ہے مطلب ایک بنا دیا گیا آپ خریدو لے لو اور ایسے ہی ایک آوارڈ اور ہے بھائی صاحب جنہوں نے سو نو سو سے لیا ہوا ہے اور کافی بڑھ چڑک انہوں نے بھی پرچار پرسار کیا ہے اپنے ایڈ میں جو ہے وہ کافی چرچہ میں ہے دکھاتے ہیں کہ ان کو دو بار آوارڈ ملا ہے تو اسی پوڈیم کے مادیم سے ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ کم سے کم آج کے بعد آپ بند کر دیجے کیونکہ آپ کا جو بندہ تھا وہ کٹ گیا ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ نے بھی اپنے کارپوریٹ کے ایڈ اٹائجمنٹ کے لیے جو آوارڈ ہے پچیش کیا ہوئے ادر وائس کوئی نہ کوئی بھگا سنجھ جرور بنے گا جو آپ کا بھی پول کھولے گا تو کرپیا اس ایڈ کو اب نہ آگے بڑھائیں اور لوگوں سے ہو سکے تو چھما مانگ لیں بولے کہ ہم نکلتی کہ یہ آوارڈ ہمیں نہیں ملا تھا ہم نے اس آوارڈ کو کھری جا تھا اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ بندہ ہے کون جس نے یہ آوارڈ لیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کہ اس نے سٹارٹنگ کی ایک تو یہ جب انڈیا میں تھا یہاں پہ تو اس نے کوئی کمپنی سمتھنگ بنائی تھی اور اس کی کوئی سیل کمپنی بھی بنائی جس میں اس نے غلط ٹرانجکشن کی سم فرانیسل فراڈ کیا اور جب اس کا ایک دوست جو کی کیش ہو گیا آئی ٹی کی ریڈ میں یا جس کی بھی ریڈ پڑی تو اس کے بعد یہ بندہ یہاں سے تھیرے سے گاب ہو گیا سعودیا پہنچ کیا لوگوں کو لگا گیا یہ سعودیا سپت ہو گیا جبکہ یہ بھاگا تھا انڈیا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے بعد اس بندے نے وہاں پہ جا کے ایک غلط صوف کیا ہے جیسے کی بہت لوگ کو پتا ہوگا اگر آپ وہاں پہ چاہیں تو آپ اپنی status کو دکھانے کے لیے سوچال میڈیا پہ لوگ ان کا پیکج ہوتا ہے اگر آپ 1.5 لیک 2 لیک جیسا پیکج ویسا اس میں سب کچھ منسن ہوتا ہے کہ آپ دے دے تو آپ کو دین بھر وہ فوٹو لینے کے آئے ایک جگہ پہ آپ کو پچنس کرنے کے ان کی رسپونسیبیلٹی جیسے ایک جامپل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لنبوگنی کار کے ساتھ اس پھوٹو کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ ڈیم شو رہے گی یہ کار اس کے نہیں یہ کار جو بھرین پہ لیا ہوئے اور اسی پیکج کے تحت جو یہ کار لیا ہوئے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سم برج خلیبہ کے آس پاس پینٹ ہاؤس لگا کے یہاں پہ اس نے فوٹو لگائی ہوئی ہے اور یہ دکھاتے ہوئے کہ میں یہاں پہ سپٹ ہو گیا میں یہاں پہ رہ رہا ہوں جبکہ ایٹی ایم چور کے نام سے اس کا نام لکھا ہوا ہے آپ کے completely ایٹی ایم چور آنی سنگھ تھاکور بومنگ پولز سکیم ایلرڈ وید پروف تو وہاں بھی بندے نے کافی سارا پروف دیا ہوا ہے تو اگر ایک لین میں بولے جا تو یہ بندہ completely جو ہے completely فراڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے بھی سیکھا ہے وہ تو اب ماتھا پکڑ لیے ہوں گے کیونکہ اس کا ایم ٹوئی ایم بھی ایک ریلیز ہوا ہے اس کا پینل پھر ریلیز کیا کسی نے کسی نے کیا اسی کے خود ایک کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی ورکر نے جو کی پہلے اس کے ساتھ تھا بات بات میں کس ریجن سے یہاں سے ٹاٹا بائی کیا اور اگر کیا ہوا ہے today am going to expose this academy i am ex social media moderator of booming bulls and i am doing this because i was part of the scam and i have killed this is an listing pnl for last two year he is in big loss 3.2 CR 3.12 CR 3.12 CR loss کر کے بیٹھا ہے اور وہ دوسرے کو class دے رہا اور دوستو یہ پیسہ آپ لوگ کا ہے retail ٹیٹر کا ہے اور میں یہ سب دیکھنے کے بعد اور اس بندے کی جو history پڑھنے کے بعد اس سب کچھ دیکھنے کے بات social میڈیا میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس سے class لیا نا اب کچھ loyal لوگ ہوں گے جن کو guilt ہو رہا ہو گا کچھ ایسے لوگ جن نے اس status کو دیکھ کے لیے بینہ آئے بائیں چیک کیا ہوگا وہ لوگ اس چیز کو deserve کرتے ہیں کیونکہ ہوتا کہ لوگ دکھاوے میں بڑی آگے رہتے ہیں دکھاوے چیز کو دیکھ بہت آگے کچھ جوائن کیا اس کے status کو دیکھ کم سے کم اس کے بارے میں تھوڑا سا چیک کرنا چاہیے تھا اس کے پاسٹ کے پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے تھا کچھ پرفارمنس کیسی ہے تو کچھ لوگ کے live trade میں awards ہوتے ہیں ابھی بھی اور کچھ دن بات بھی تو آپ اس طریقے سے چیک کی اور میں اس لئے کہتا ہوں کسی کے اوپر میرے اوپر بھی blind ly ٹریننگ لیا وہ کیا کیا وہ غلط کیا یا سہی میں چاہوں گا کہ آپ اپنے awards دو اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ساتھ لاکہ پروفیٹ ہے یہ نہیں دیکھتے ہے کہ کتنا capital تھا کتنے میں ٹریڈ کیا کتنے پوائنٹ بوک کیا سب سب امپورٹن چیز ہوتی کتنا پوائنٹ بوک کر رہے تک بڑا پوائنٹ نہیں بوک کر ہو گئے سکس نہیں ملے گی کنکلوڈ کرتے ہیں بلکل یہ صحی چیز دکھ رہی یہاں تک دیکھ رہے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بیورٹ ستے میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں اور کسی سے جھوڑنے سے پہلے ایک بار سکو کرو چاہے میں ہی کو نہ ہوں بینا چیک کی ہوئے کسی ساتھ مت جھوڑیں آپ کا time important ہے اور سب سے بڑی چیز آپ کی امید بہت important ہے اگر آپ مجھے تک سن رہے ہوں تو امید آپ اس ویڈیو موسیقی موسیقی